نمسکار میرے پیارے کے سن ساتھیوں میں مہی پال سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا من پسندی ٹوپ چینل ایم ایس ٹیکنکل کھیتی کسان بھائیو آج کے اس ویڈیو ہم بات کریں گے دھن کی سب سے اچھی اور سب سے اچھی اتپادن دینے والی ٹوپ ٹین پانچ ویلیٹی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ ان کا اتپادنی کتنا ہوتا ہے کس میں رہے لگا جاتی ہیں بیج در کتنی ہونی چاہیے اور ان کے پاکتنے کے ابدی کیا ہے دوستو اور بیج کا جو ریٹ ہے ان کا کس ریٹ ہے اس کا بیج مل جاتا دوستو تو آپ چینل پر انتک بنے رہیے تاکہ آپ کو صحیح جان کری پرابت ہو سکے اور جو کس انوائز چینل پر پہلے بارے ہیں ان سے ریکریسٹ ہے کس چینل کو سسکیب پہلے اور پاس والی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے ایسے ہی آنے والے نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پرابت ہوتے رہیں دوستو دوستو یادی بیریٹی کے بعد کریں تو یہ دھان کی بیریٹیاں بہت ساری مارکٹ میں بیریٹی آ رہے ہیں دوستو لیکن ان میں سے کچھ بیریٹیاں ایسی ہیں جو ہمیں کم سے کم پیداوار دیکھا جاتی ہیں یا پرانی ہوچے کئیں کچھ بیریٹیاں دوستو ایسی ہیں جس کا ہم چناب کرتے ہیں تو کافی اچھی ہمارے پیداوار مل جاتی دوستو دوستو روپائی سے پہلے ہمیں بیجدر اچھی سے دیکھ لیں چاہیے کیونکہ یہ بھی ہم بیجدر اچھی ہوگی اچھی کوالیٹی ہوگی نئی ہوگی تو ہمیں جو اتپادن ملے گا اس کا بہت اچھا اور بہت بڑی اتپادن مل جائے گا دوستو تو دوستو اس میں ہم سب سے پہلی بیریٹی کے بات کرتے ہیں تو یہ بائر کروپسانس کی ہے ایریج ایک سٹھ انتیس گولڈ کے نام سے بہت اچھی بیریٹی اور یہ دھانی کی ہائی بیریٹی ہے دوستو دوستو اتپادن کی بات کریں تو یہ ہے لگو 35 سے 40 کونٹل پرتی اگر کا اتپادن ہمارا دے کر جاتی ہے بیجدر کی بات کریں تو آپ 6 کلو پرتی کے ساب سے اس کی دھان کی نصری ڈال سکتے ہیں دوستو تانہ کافی موجود ہوتا دھان گرتا نہیں ہے چاول کافی آکر سٹو کا گول دانے دانا چاول ہوتا اس کا دوستو ہم بات کریں دھان کی نکال لے کے بعد چاول کی ماتر ہے تو یہ ستر پرسند ہمیں چاول دے کر جاتا دوستو بالی لمبی ہوتی ہے یعنی اور بالی دانوں کی بات کریں تو لگو 60-400 سے 500 دانے پرتی ایک بالی میں نکلتے ہیں دوستو دانا کافی بجندر ہوتا اور یعنی بیکری کی بات کریں مارکٹ میں تو سب سے زیادہ بھارت کا اندر یہ ہے بیریٹی بیکی جاتی ہے دوستو دوستو اس کی پکنے کے ادھیک بات کرتے ہیں 120 سے 130 دن میں پکتے ہیں ہوتی ہے اور روگ کے بات کریں تو یہ روگ پیٹو چھمتہ اس کی کافی تین ہوتی ہے کم سے کم اس میں اس کے اندر بیماریاں آتی ہے دوستو بات کرتے ہیں دوسری ٹوپرنڈ بیریٹی کی تو یہ سیری رام بائیو سیوٹ کی ہے بسنتی یہ کافی اچھی بیریٹی کافی پوپرور بیریٹی ہے یدی پیداار کی بات کریں تو چالیس سے پیتالیس کونٹل پرتی ہے کر ہم پیداوار دیکھا جاتی دوستو یدی پکنے کے بات کریں تو 130 سے 135 دن میں پکتے ہوتی ہے تنہ کافی موجود ہوتا ہے 6 کلو پرتی اگرے ساب سے ہم اس کی نرسری ڈال سکتے ہیں دوستو دوستو تیسری بیریٹی کی بات کرتے ہیں یہ بھی سیوٹ کی ہے یہ بی اچھکیس کے نام سے آتی دوستو دوستو اس کی پیداوار کی بات کریں تو یہ پیتالیس کونٹل پرتی اگر کی پیداوار اس کی ہائی ایس پیداوار کے سانوار پیتالیس کونٹل پرتی پیداوار ہم نے لی ہے دوستو کیونکہ پچھلی میں نے ایک بار ویڈیو ڈالا کھا پچھلی سال اس کا ویڈیو ڈالا تھا خالی بی اچھکیس کے بارے میں نے جانے گا دی تھی تو بہت سارے کسانوں نے یہ کومنٹس کیا ہماری جو اس کی پیداوار نکلی ہے پیتالیس کونٹل ہائی ایس پیداوار نکلی ہے دوستو اس کا تنہ کافی موجود ہوتا کافی پانی کے پیٹیوی سینسل ہوتا ہے یعنی ہم سوکھے سٹانڈرپ ہوتے ہیں پانی کسی بجے سے نہیں مل پاتا تو یہ ہے اس کی بیریٹی دھان کی بیریٹی ہے یہ ہے کہ اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا دوستو یعنی ہم دستے پندر دن پانی کسی تائی نہیں کرتے ہیں تو یہ ہے پانی سے سوکتا نہیں دوستو اور روگوں کی بات کرتا ہے کم سے بیماری آتے ہیں اس کے اندر اور دانہ کافی اچھا ہوتا دوستو اور جب دھان ہمارا پاکتا ہے یہ لگ وقت ایک سو بیس سے ایک سو پچھتے دن میں یہ پک کرتا ہے ہو جاتا دوستو دوستو تیسری بیریٹی کے بات کرتا ہی یہ فائنر کمپنی کی ہے ستائیس پی سیتیس کافی پوپولر بیریٹی ہے پیداوار کی بات کریں تو پیداوار لگ وقت 35 سے 40 کونٹر پیداوار ہمیں اس کی مل جاتی دوستو بیردر کی بات کریں پانچ سے چھے کرو پیٹی ہے کم سے کم پانی کی کی ہے کسیم ہو جاتی ہے کم سے کم لاغت میں کسیم ہو جاتی دوستو بالی کافی لمبی ہوتی ہے دانوں کی سنگیں پانسو لگ پانسو دانیں کافی بزندر ہوتے ہیں دوستو پکنی کی بات کرتا ہے تو ایک سو پچھس سے ایک سو تیس دن کے پکتے ہو جاتی ہے کسیم بھائیو کسیمیں پانچ بیریٹی ہے پوسہ سو لے سو بان میں یہ لگ پاک دوہرے کسیمیں لانچ ہوئی تھی 2122 میں اسے کافی ستھانوں پر بویا جائے گا دوستو تو اس میں 221 کی پیداوار جو پندرے جیلے نو دھان ہے اس کی ہی یہ ہے سنسودی بیرائیٹی ہے اس کی پیداوار کی بات کریں تو یہ ہے لگو 20 کونٹر پیرتی پیداوار ہمیں دے کر جاتی دوستو یہ دی ہم بکری کے بات کریں تو اس کی جو بکری ہوتی ہے لگوہ تین سے چار ہزار روپے پیرتی کونٹر کے سب سے اس کی بکری دیکھ جاتی دوستو کم سے کم بیماری آتی ہیں دانہ کافی لمبا ہوتا کھانے میں کافی سوا دستا یاد ہی ہم دھان کھانے کے لیے گھر روکتے ہیں تو کافی سوا دستیس کا چاول لگتا دوستو ٹوٹا بھی کم ہے اگر چاول کی بات کریں تو کوئی ساٹھ پرسنٹ چاول ہمیں اس سے مل جاتا دوستو تو کسان ہوگی میں جو آپ کو یہ بیرائیٹی بتائی ہیں آپ اس میں سے کسی بیرائیٹی کا چناب کر سکتے ہیں اپنے خیت کے لیے اور آپ اچھی پیداوار پر آپ کر سکتے دوستو دوستو میں آسا کرتا ہوں کہ جو اب میں آپ کو بیرائیٹی بتائی یہ دی آپ سامنے پر دھیان دیں گے اپنی فصل کا سبب پر سیزائی کریں گے کھاڑ ڈالیں گے تو میں آسا کرتا ہوں کہ آپ کا اتبادن جو سب سے اچھا اتبادن ہوگا دوستو تو دوستو میرے دعا کے دیگے جانے کر یہ آپ کو اچھے لگی یا دے جانے کر اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکیب پر لیں تھانکس فر واشنگ مائی ویڈیو جائند جائجوان جائکسان